بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے نواز شریف کا کھیل بلکل ختم گیم ایز آور امراحان کی تین بڑوں نے امایت کر دی تین بڑے کون ہیں امایت کیوں کر رہے ہیں ریزن کیا ہے اگر جنگر آپ ساتھ سوڈیو میں یہ خبر شیئر کروں گا نون لیک نے ٹکٹ جاری کیے ہیں اور نون لیک کے اپنے ہی لوگ نون لیک کے خلاف ہو چکے ہیں کون سے ٹکٹ جاری ہوئے ٹکٹو کے اوپر کیا پرابلمز جاری ہیں نون لیک کے ارکو سے کیا آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں مریئر واشری صاحبہ انہوں نے بھی کاغذات نمدگی واپس لے لیے ہیں کس ارکے سے واپس لیے ہیں کہاں سے لیکشن لینے جاری ہیں تین بڑے کون ہیں جو کہ امراحان صاحب کی امایت کر رہے ہیں ان تمہاراں تر بڑی خبروں کی تفصالات اگر چاہ کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن تفصالات کی جانب چلنے اس پہلے اگر وینڈ اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلنے اس پر ایک کیجئے گا سال اگر ورکیشن میڈوڈ بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب میں آپ کو اپنی سکرین جو آپ کی موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا کمیوٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کو میں آپ کی سکرین کے اوپر سکرین شوارڈ لگا کر دکھا رہا ہوں نون لی کے لوگ انوشہ رحمان صاحبہ سے کافی زیادہ اختلاف کر رہے ہیں انوشہ رحمان اور اس آرڈ آر کے اوپر ایک بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے ٹکٹس جو جارے کی ہیں وہ غلط جارے کر دی ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں این اے فیوٹی وان میں اسامہ سرور کو ٹکٹ جارے کیا گیا یہ وہ علکہ ہے جو کہ شاید اکان اباجی صاحب کا علکہ تھا اور شاید اکان اباجی صاحب کے جو سپورٹر جو ووٹر اور ان کا جو گروپ ہے وہ اسامہ سرور کو ووٹ نہیں دے گا این اے فیوٹی تری سے راجہ کمرور اسلام کو ٹکٹ جارے کیا گیا ہے تو وہ ٹکٹ اس کے اوپر بھی نون لیک والے اعتراض اٹھا رہے ہیں اب نون لیک نے جو ٹکٹ جاری کیے اور جو تمام طرح معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں انوشہ ریمان کے اوپر لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں خصوصاً یہ اعتراض اس آٹھ آر کے اوپر اٹھ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پرانے ورکرز کو بھلا کر یہ جو نئے لوگ جو کہ پیراشورٹ سے اترے ہیں کوئی ان کا والی ورس نہیں ہے آپ ان کو ٹکٹ کیسے جاری کر سکتے ہیں نون لیک والے اپنے قائد میاں نواشریف صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں اب جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہے کہ نون لیک کے جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں یعنی کہ لوگ کیے جاتے ہیں کہ ان کے علاقے کی جو بندہ نمیدی کا رہا ہو چائل کا اینے 51 ہو 53 ہو 55 ہو 130 ہو 120 ہو تو جتنے بھی ہرکے ہیں وہاں سے لوگوں کی پہلی پیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے علاقے کو جو رہنے والا بندہ ہے یا جو بھی کا انڈریٹ ہے اس کو ٹکٹ جاری ہونا چاہیے لیکن یہاں پر معاملات ڈیفرنٹ ہے جو لوگ پارٹی کے لیے قربانیاں دیتے رہے نون لیک کے لیے قربانیاں دیتے رہے نون لیک ان کو بلا چکی ہے میاں نواشدی صاحب نے اپنے پرانے ورکرز کو بلا کر تلات چوٹوی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا دانیان عزیز کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اب یہ جو بڑے نام ہیں جب بڑے ناموں کے اوپر ان لوگوں کو اتراز ہوگا انوشہ رحمان صاحبہ جو کہ پچھلے کافی ٹائم سے لندر میں تھی تو وہ آ کر ٹکٹ جاری کر رہی ہیں اور تلات چوٹوی صاحب کی در ہے دانیان عزیز صاحب کی در ہے شاہد اکان عباسی صاحب انہوں نے اس طفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا چوزرین صاحبہ رحمان کو یہ منانے گئے تھے اور چوزرین صاحبہ رحمان نے بیان جاری کیا کہ میں بچوں کے سامنے بانت کر کھڑا نہیں ہو سکتا میں نون لیگ کے ساتھ کیوں ہوں میں نون لیگ کے ساتھ جا کر کیوں ملوں شاہد اکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواشدی صاحب اس طفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن میں میاں نواشتی صاحب کے ساتھ نہیں ہوں اب لوگ انوشی ریوان صاحبہ کے اوپر اتراز اٹھا رہے ہیں اور جہاں جہاں جس جس حلقے کا میں نام لے رہا ہوں وہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے اور مقامی جو صافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس صفحہ معاملہ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے ٹک ٹو کے اوپر اتراز اٹھ رہا ہے جب ٹک ٹو کے اوپر اتراز اٹھ رہا ہے جب اتنے گروپ سامنے آ چکے ہیں تو میاں نواشتی صاحب الیکشن کس طرح جیتیں گے یہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے میاں محمد نواشتی صاحب کا مقابلہ ہے الیکشن میں یاسمین راشد کے ساتھ داکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ تو وہاں پر ان کا جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو وہ مقابلہ بھی کانٹے داروں مقابلہ ہوگا میاں نواشتی صاحب کے لیے وہاں سے سیٹ ان کا علام مشکل نہیں نموں کے نظر آ رہا ہے کیونکہ اوام پوچھ رہی ہے کہ میاں نواشتی صاحب آپ چار سات تک انگلینڈ میں کیا کرتے رہے آپ نے جو علاج کروایا جو کہ نہیں کروایا تو آپ اب بھی نہیں کوئی رپورٹ چاری کریں کوئی بتائیں کہ آپ ہمیں شباشتی کے عوالے کر کے کس طرح چلے گئے تھے جب شباشتی کی حکومت تھی تو اس ٹائم منصور علیہان جو کہ اکسر پی ایم ایلون پرو جنرلش مانے جاتے ہیں ایون کہ انہوں نے بھی کیے ہیں پر پروگراملز میں کہا تھا کہ میاں شباشتی نے شیئر کو بلی بنا دیا ہے اب واقعی شیئر بلی بند جو کہا ہے میں آپ کے ساتھ یہ غبر شیئر کہتا چلوں کہ رانہ سنالوز آپ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ تاریخ کے بعد جلسے کریں گے اب پندرہ تاریخ کے بعد جلسے ہوں گے جلسوں میں کیا ہوگا مریانو ایشی صاحبہ کے جلسوں میں لوگ آتے نہیں ہیں مریانو ایشی صاحبہ چھوٹے 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 ٹیکسی سٹینڈ کے اوپر بسز جو بسوٹے سٹینڈ ہے وہاں کے اوپر وہاں جا کر جلسے کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے پلاٹو میں جلسے کی جاتے ہیں منارے پاکستان کا اکیس سٹوبر کا جو جلسہ تھا وہ جلسہ بھی نقام تھا لوگ دور دراز کے لاغو سے اکٹے کر کر کے لاہور میں جب آگئے گئے تھے تو نون لکھ کا جو بیانیاں ہیں وہ عوام کے سامنے پٹ رہے ہیں نون لکھ کے لوگ عوام میں نہیں جا رہے ہیں انسار عباس صاحب کہہ رہے ہیں آمد میر صاحب کہہ رہے ہیں ٹرکٹر شہرم صوبہ کہہ رہے ہیں یہاں پر عرور رشید کہہ رہے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے نام بڑے بڑے صافی سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لکھ بیانیاں نہیں بنا سکی نون لکھ عوام میں نہیں نکر رہی اور ایون کے شہزیف خاندادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کی مچورٹی جاتا ہے عمران صاحب آسانی الیکشن جیت جائیں گے کیونکہ میاں شباہ شریف کی غلط پالسیوں اور یہاں پر مریم نوازشری صاحبہ کی غلط طرز سیاست غلط فیصلے جن کو مریم نوازشری صاحبہ کہتی تھی کہ یہ مشکل فیصلے ہیں اب وہ مشکل فیصلے ان کے گلے میں پڑھ رہے ہیں اور نو لیگ عوام میں نہیں جا رہی وہاں میں جائے گی الیکشن ضرور ہوں گے الیکشن آٹھ تاریخ پا کی ہے آج سپریم کورٹ میں جو بلہ اتخابین شاہن پشاورائی کورٹ نے واپس کیا تھا اس کے اگینسٹ ایک کورٹ کمپلینٹ فائل ہو چکی ہے اور الیکشن مشنہ پاکستان نے ایک ترخواست جمع کروائی ہے استدعہ کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ اس کے اوپر نظر سانی کریں ہائی کورٹ کے فیصلے پشاورائی کورٹ کے فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں دوسری جانب تاریکن صاحب نے بھی یہاں پر جو انتخابین شاہن بلہ جب پشاورائی کورٹ نے ان کو واپس لیا ابھی تک الیکشن مشنہ پاکستان نے نوٹفکیشن جاری نہیں کیا بلکہ الیکشن مشنہ پاکستان سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں اب یہ کیس چلے گا اب اس کیس کا کیا فیصلہ آئے گا وہ تو چیف جیسر قاضی فیصل صاحب سنائیں گے اور ہمیں پتا چلے گا کہ بلہ رہے گا یا نہیں لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عمرہ حان صاحب کی تین بڑوں نے امایت کر دیا تین بڑے کون ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ نام شیر کرتا چلوں کہ شاید اکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں عمرہ حان صاحب کے اگینس نہیں جاؤں گا نہ ہی میں نوازتی صاحب کے اگینس جاؤں گا شاید اکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر میری یہ پیورٹی ہوتی ہے اگر میں سوچ رہا ہوتا تو میں شاید تیری کن صاحب کو جوائن کر لیتا لیکن جب الیکشن ختم ہوں گے تو پھر میں اپنی ایک پارٹی کا اناؤنس کروں گا پارٹی کا نام اناؤنس کروں گا پارٹی میں کون ہوگا شاید اکان عباسی صاحب نے بتا دیا ہے اب شاید اکان عباسی صاحب امران صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ نواز شریف کو چھوڑ چکے ہیں اب نواز شریف صاحب کے دروازے بھی باند ہو چکے ہیں اور شاید اکان عباسی صاحب نے بھی دروازے باند کر دی ہیں اسی وجہ سے اوسامہ سرور صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے این اے فیفٹی ون میں اب جو این اے فیفٹی ون میں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے وہاں پر اوسامہ سرور کو جو مری کا علاقہ ہے وہاں پر ان کو لوگ جانتے ہیں لیکن اے فیفٹی ون میں جو باقی لاکھیں آتے ہیں جس میں تحصیل کرنے سے دائیں بہت بڑی تحصیل ہے تو وہاں پر اوسامہ سرور صاحب کو کوئی جانتا نہیں ہے اب جن لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں لوگ تو پھر ان کو لوگ ووٹ کس طرح ڈالیں گے الکا پی پی سیمن کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو لوگ خبر کہ الکا پی پی سیمن میں میاں رواشی صاحب نے راجہ صحیل صاحب کو ٹکٹ جاری کیا ہے اب راجہ صحیل صاحب کون ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں راجہ صحیل صاحب نے آزاد امیدوار کے سیئر سے الیکشن لڑا تھا جیتا تھا جیتنے کے بعد وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے اور جب تحریک انصاف کے منعرف ارکین کا جو وویلہ مچا تھا اور جو ایک ہمارے صاحب نے ایک بڑا ڈراما کریئٹ ہوا تھا اور وہ ڈراما امراحان صاحب کے لیے کافی زیادہ معاملات خراب ہو گئے تھے بیس لوگ بیس منعرف ارکین پنجاب اسمولی صاحب نے آئے تھے ان میں سے راجہ صحیل صاحب بھی موجود تھے انہوں نے اس لئے تحریک انصاف کو خیربال کہہ دیا تھا اور نواشری صاحب کو جوائن کر لیا تھا اور نواشری صاحب کو جب انہوں نے جوائن کیا تھا تو جو صوبائی اسمولی کے انتخابات ہوئے تھے زمنی اتخابات ہوئے تھے ایک پپلز پارٹی انہیں کر لی تھی اور باقی جو ملی یعنی کہ اس نے پپلز پارٹی کے ان کے ساتھ اتخابات تھا تو راجہ صحیل صاحب نے جو زمنی اتخابات ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی اور وہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن الیکشن صرف 49 ووٹ سے جیتا تھا کوئی اتنا بڑے مارجن کے ساتھ الیکشن نہیں جیتا تھا اب جو تحریک انصاف کے سپورٹرز اینڈ ووٹر ہیں زیادہ اختلاف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ صحیل صاحب نے ہمیں دوکھا دیا ہے پی پی سیور میں پہلے اضحال لٹتے ہیں تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف کو چھوڑ کا نو لی کے ٹکٹ سے الیکشن لٹتے ہیں جیت جاتے ہیں لیکن جیتنے جیتنے کا جو مارجن تھا وہ صرف 49 ووٹ تھا اب راجہ صحیل صاحب کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے اور پی پی سیون جو کہ پنڈی کا علاقہ بنتا ہے اگر میاں نواشل صاحب اس طبعہ راجہ صدیر صاحب کی یہ جو پاؤسیاں تھی اور جو پارٹیاں بدلتے رہے ہیں تو یہ معاملات ان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں دوسرے بڑے نے امایت کی ہے اور دوسرے بڑے کا نام ہے چودری نصار علیہان چودری نصار علیہان صاحب نے کہا ہے کہ میں عمرہان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میں میاں نواشل صاحب کے ساتھ جا کر ملوں گا میں ان کے بچوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا میں عمرہان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا ایون کے چودری سارے ہار پتچاتے بھی ہیں کہ وہ عمرہان صاحب کی پارٹی کو جوین کر جائیں لیکن وہ اپنا یہ چیز ظاہر کر جائے رہتے ہیں کہ میں کوئی لوٹا نہیں ہوں میں وقت کے اوپر پارٹیاں نہیں بدلتا وفاداریاں نہیں بدلتا جس علاقے سے ان کا تلق ہے وہاں پر اس چیز کو کافی زیادہ سیریس لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے چودری سارے ہار عمرہان صاحب کی پارٹی کو جوین ہی کرتے بس صورتہ دیگر ان کا دل لازمی کرتا ہے تیسرے بڑے کا نام ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کا سینیٹر جو ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں تحریکین صاحب کو جوین تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ابھی جوین نہیں کروں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں آئندہ جو اب الیکشن ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے میں کسی بڑی پارٹی کو یا تو جوین کر چاہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں عمرہان صاحب کو جوین کروں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ایک الادہ پارٹی کو جوین کروں تین بڑے لیڈر عمرہان صاحب کی عماید کر رہے ہیں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جانوں کہ جو سنب جبیس صاحبہ ان کے قاضات نمدگی کے اوپر جو اتراز رکھا تھا وہ معاملہ اب ہائی کورڈ میں چاہ رہا ہے مریان واشری صاحبہ نے حلقہ پی پی اسی سے انہوں نے اپنے پیپرز کو ویٹروکا لیا ہے وہاں پر ان کا مقابلہ تھا نئی مہدر پنجی ہوتا جو کہ تحریکین صاحب کے اکیل ہیں اب مریان واشری صاحبہ نے ان کی جگہ پر آسم مکین صاحب ان کو انہوں نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور وہاں سے مریان واشری صاحبہ پی پی اسی سے باگ رہی ہے مریان واشری صاحبہ پی پی اسی سے باگ رہی ہے لیکن وہ الکا این ایک سو بی سے الیکشن لڑ رہی ہے نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہیں پنجاب میں اور واشری صاحب کے لیے سب سے بڑی مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں کے پی کے میں کیونکہ کے پی کے میں جتنے بھی ریزرٹس ہمارے پاس پہنچے ہیں اس کے مطابق عمران صاحب کی پارٹی سے ریفرست ہے اور فیصلہ بار جو کہ رانہ سناؤلہ صاحب کا الکا ہے وہاں سے بھی اس ٹیم تحریکین صاحب کی جو سروے ریپورٹ ہے اس کے مطابق تحریکین صاحب لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ میں نے اس ویڈیو میں جتنی بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن یہ خبریں تب پوسیبل ہوں گی یہ چیزیں تب پوسیبل ہوں گی جب سپریم کورٹ تحریکین صاحب کے حق میں فیصلہ سنائے گا اور عمران صاحب نے آج اگویان بھی جاری کیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہار تر نظریں سپریم کورٹ کی جانب لگی ہوئی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ سنائے گی تینکس پر واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات ویڈیو حافظ نہیں ہے تو فیڈ پیکھ دیجئے گا اللہ حافظ